بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزز دوستو ہمارے ملک پاکستان کی عبادی تقریباً 22 کروڑ ہے جس میں مختلف رنگوں نسل اور قبائل و برادریوں کے لوگ عباد ہیں اور یہ قبائل و برادریاں پاکستان بار میں پھیلی ہوئی ہیں یہ برادریاں مختلف خصوصیات اور چند مخصوص خامیوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتی ہیں اس لئے آج ہم پاکستان کی داست سب سے بڑی برادریوں کا ذکر کریں گے کہ ان کا آگاز کیسے ہوا اور ان کی خصوصیات تو خامیہ کیا ہیں ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر دس گجر برادری دوستو گجر برادری پاکستان کی ایک تریخی برادری ہے گجر قوم پاکستان کے علاوہ انڈیا افغانستان میں بھی موجود ہے گجر قوم پاکستان بار میں زمیداری اور اپنے مال موہشی کی لحاظ سے جانی جاتی ہے گجر قوم انتہائی جفاکش مہنتی اور نہایت بہادر تصور کیے جاتے ہیں نمبر نو شیخ برادری دوستو اگر ہم لفظ شیخ کی بات کریں تو اس کا لفظی معنی سکالر کے ہیں جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے شیخ برادری پاکستان میں اپنے کاروبار کی لحاظ سے بہت مشہور ہے خاص کر فیصل آباد ڈویجن کے اندر انڈسٹریل سیکٹر میں شیخ برادری برپور طریقے سے شائع ہوئی ہے شیخ برادری پاکستان کی امیر ترین برادریوں میں سے ایک ہے لیکن ایک اور چیز جو شیخ برادری کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ شیخ برادری پیسے کے حوالے سے انتہائی محتاط ہوتے ہیں یعنی عرف عام میں انہیں کنجوس بھی کہا جاتا ہے نمبر آٹھ مغل برادری دوستو مغل برادری کا سلسلہ نصب قدیم ہندوستانی مغل بادشاہوں سے جاں ملتا ہے یہ لوگ پاکستان سمیت انڈیا میں بھی بکسرت پائے جاتے ہیں جس طرح مغل بادشاہ فنے تمیر میں مہارت رکھتے تھے اسی طرح آج بھی مغل قوم ترخان اور لوہاروں کے شکل میں اس فنے تمیر کو زندار رکھے ہوئے ہیں نمبر ساتھ راجبوت برادری دوستو پاکستان میں کون راجبوت برادری سے واقف نہیں ہے راجبوت برادری کی جڑیں قدیم ہندوستان تک جاتی ہیں اس دور تک جہاں ہندو راجے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے تھے اور یہ راجے بھی اپنے آپ کو راجبوت ہی کہلاتے تھے راجبوت قوم بڑی دلیر اور ایک حکمت حملی کے تحت چلے واری اور ایک جنگجو قوم ہے جسے اپنی قدیم طریق پر بڑا فخر ہے اور راجبوت قوم پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں کسرہ سے پائی جاتی ہے نمبر چھے خان برادری دوستو خان برادری کا تعلق پشتون قبیلے سے ہے خان برادری کو کون نہیں جانتا خان برادری انتہائی جفا کا شتلیر اور بہت زیادہ گہرت مند ہوتے ہیں خان برادری کے لوگ اپنا بدلہ کسی طور نہیں چھوڑتے خان برادری بہت زیادہ گہرت مند ہوتی ہے اس لئے آج تک کوئی خان بیک مانگتا نظر نہیں آیا پاکستان میں خان برادری کے پی کے پلوچستان اور پنجاب میں بھی بکسرت پائی جاتی ہے اس کے علاوہ افغانستان کی زیادہ تربادی کا تعلق بھی خان برادری سے ہی ہے نمبر پانچ بٹ برادری دوستو بٹ برادری کا منباک کشمیر ہے اس لئے انہیں کشمیری بیک کہا جاتا ہے بٹ برادری کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں بٹ برادری کے لوگ کھانے پینے کے انتہائی شوقین ہوتے ہیں اس لئے یہ کافی ہٹے کٹے ہوتے ہیں پاکستان کا مشہور خاندان یعنی شریف خاندان جن میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا تعلق بھی بٹ برادری سے ہی ہے بٹ برادری پاکستان کے علاوہ دونوں سائٹ کے کشمیر میں اپنی اکثریت رکھتی ہے نمبر چار سید برادری موزز دوستو سید برادری پاکستان کے سب سے موزز برادری ہے کیونکہ سید برادری کا سلسلہ نسب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑتا ہے اس لیے سے پاکستان میں دنیا بر میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے سید برادری کا زیادہ تر لوگ انتہائی شریف شفیق رحم دل اور رحم درد ہوتے ہیں سید قوم کا زیادہ تر ذریعہ ماش کاروبار ہے اور اکثر لوگ پیری مریدی سے بھی وابستہ ہیں سید قوم پاکستان میں دنیا بر میں موجود ہے نمبر تین دوستو پاکستان میں الوی یا اوان برادری بھی بکسرت پائی جاتی ہے اوان برادری کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے اوان برادری زیادہ تر پاکستان کے صوبے پنجاب میں پائی جاتی ہے اوان قوم کے لوگ انتہائی دلیر اور جفاکش ہوتے ہیں نمبر دو جٹ برادری دوستو جٹ برادری پاکستان کے سب سے بڑی برادریوں میں سے ایک ہے جس کا سرسلہ نصب کئی صدیان پیچھے سکھوں سے جا ملتا ہے جٹ برادری کے لوگ انتہائی دلیر اور کافی جگڑا لو بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت لڑائی جگڑے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ قوم انتہائی مہنتی اور وفادار مانی جاتی ہے جٹ برادری کا زیادہ تر ذریعہ معاش زراعت ہے نمبر ایک ارائیم برادری موزوز دوستو ارائیم برادری بلحاز افراد پاکستان کی سب سے بڑی برادری ہے جو پاکستان اور انڈیا دونوں میں بقصرت موجود ہے ارائیم برادری کا سلسلہ نصب کدیم ہندوستانی بادشاہوں سے جا ملتا ہے پاکستان میں زیادہ تر ارائیم برادری پنجاب اور اندرون سندھ میں پائی جاتی ہے ارائیم برادری کو پڑی لکھی اور سمری دار قوم تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان میں زیادہ تر بڑی بڑی کاروباری شخصیات کا تعلق بھی ارائیم برادری سے ہی ہے تو دوستو یہ تھی پاکستان کے دا سب سے بڑی برادری ہیں اور ان کی خصوصیات و خامیاں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا